بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پر نہیں پڑھ سکتا تو کیا ترجمہ پڑھ لیں اس طرح کہ کئی سوالات موجود ہوتے ہیں جب وہ اپنی سائلیوں سے پوچھتا رہنے علم نہیں ہوتا تو وہ مسکائٹ کر دیتی ہیں غلط انفرمیشن کی وجہ سے آپ عبادت سے محروم رہ جاتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صحیح انفرمیشن دیں گے ریسرچ ویس پہ اور بہت سائے ریسرچ کے بعد ہی میں اپنی ویڈیوز بناتی ہوں تو یہ انفرمیشن انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی دے گی نئی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کا ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولئے گا پہلی چیز یہ ہے کہ استحاضہ جو دن آپ کے حیث کے ہیں اس سے ابباب ہو جائیں آگے نکل جائیں ٹھیک ہے دس دن اگر آپ نے دیریشن ہم سیٹ کریں تو دس دن کے بعد جو بھی آپ کے دیز اکاؤنٹ ہو رہے ہیں اس میں پیجٹس آئے ہی جا رہے ہیں تو وہ استحاضہ ہوتا ہے ایسی صورت میں آپ ایک وضو سے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں ایک وضو سے مراد یہ ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں فرائش وضو کرتے ہیں آپ پاک سف ہو جاتے ہیں اپنے پرسنل ایڈیا کو ہائی جن کر لیتی ہیں صفائی کر لیتی ہیں اس کے بعد آپ وضو کرتے ہیں تو اس میں آپ ایک نماز اور قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں دیورنگ قرآن کی تلاوت آپ کو حیث آ جائے منس کے آپ کو فیل رکھ بلیڈنگ آگئی ہے تو آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں آپ کو وضو یہ نہیں سوچیں گی کہ آپ وضو ٹوٹ گیا میں دوبارہ کروں اس طرح تو آپ وضو کر 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 آپ کا دلی نہیں کرے گا ناؤس بلا قرآن پاک پڑھنے کا تو اللہ تعالی نے ہمارے دنیں بہت آسانیہ رکھیں آپ قرآن پڑھ سکتی ہیں آپ ترجمہ پڑھ سکتی ہیں تلاوت کر سکتی ہیں حفظ کر سکتی ہیں آپ پڑھا بھی سکتی ہیں تمام کام آپ کر سکتی ہیں ایک وضو کے اندر اس کے بعد جب آپ نے قرآن پاک چھوڑ دیا آپ کسی کام میں لگ گئیں آپ کو پھر بیچ میں حیض آ گیا تو آپ نے دوبارہ وضو کرنا ہے اور پھر قرآن پڑھنا ہے اگر آپ کنٹینیوزلی پڑھ رہی ہیں آدھے گھنٹے میں ایک سپارہ پڑھ رہی ہیں اپنے چالیس منٹ میں مجھے تو چالیس سے پنتالیس منٹ لگتے ہیں ایک سپارہ پڑھنے میں ارام سے تحمل سے تلفز کے ساتھ تو آپ نے پنتالیس منٹ کے اندر اگر آپ کو حیض آ رہا اور فیل بھی ہو رہا ہے تو آپ کنٹینیوزل رکھیں گی آپ پڑھ سکتی ہیں میری دل سے دعا ہے آپ کے لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل کر دے کیونکہ واقعی بہت تکلیف ہوتی ہے ایک تو پین برداشت کریں اوپر سے پیجرز کا فلو اوپر سے وہم حس سے زیادہ وہم صفائی کا خیال الگ رکھیں اور یہ کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا اس کے علاوہ یہ ہے کہ روحانی علاج کے لئے میں نے اس کے وظیفے اپلوڈ کر دی اسی چینل قرآن و دن پر آپ وزیٹ بھی کر سکتی ہیں آج کے لئے اتنا ہی السلام علیکم رحمت اللہ رحمت اللہ